جہن دوستو آج کا ویڈیو جس میں میں دو بڑی خبریں کبر کروں گا ایک تو میں بات کر رہا ہوں کہ کل ہے سترہ ستمبر اور ریباری میں ہے ریلی اس میں ان پچھلی ریلیوں کی گلتیوں سے سبق لیتے ہوئے اس ریلی کا آئیوجن ہونے جا رہا ہے میری سیدھی بات ہوئی میں نے بھی سجیسن دیئے اور انہوں نے کھلا پلیٹ فارم رکھا ہے کہ سب کا ساتھ لے کے چلیں گے اور ایک تا ریلی ہوگی اور یہ انتم ریلی ہوگی اس کے بعد اب کوئی ریلی کوئی اور سنگٹھن نہیں کر پائے گا دوسری بات ایک سنگٹھن جو جنتر منتر پر ڈٹا ہوا تھا وہ بکھر گیا ہے ٹوٹ گیا ہے پیسوں کی بندربانٹ پیسوں کی کھیچہ تانے انس کے عدی اچھوں کے پربکتہ ہوں سب ایک دوسرے کے اوپر آروپ اور پرتیاب پر لگا رہے ہیں یعنی 28 لاکھ سینک جو ان کی کول پر کام کر رہے تھے ان کے دل کو جھٹکا لگا ہے یعنی ان انوشنٹ پیپل کے ساتھ انہوں نے کھلواڑ کیا ہے یہ گھنہگار ہیں یا نہیں آپ یہ کمنٹس جرور کرنا دوستو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے اچھی بات کروں گا جو کل یعنی اتبار ہے ربیبار ہے اور کل ایک مہا ریلی اور مہا اوجن اس کا طریقے میں جرور بدلا ہوئے اور یہ ریلی جرور دباؤ چھوڑے گی اس سے پہلے مانی پردہن منتری جی کی تھوڑی سی آپ کلپ سن لیجئے یہیں سے انہوں نے بولاتا کہ میرا تن من دھن آپ کے لیے ارپڑ ہیں دیس کے سبھی سینکوں کو میں پردام کرتا ہوں میں یہاں سے گھوشنا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے واروپی ملے گی تو لیش نائک کو ملے گی نائک کو ملے گی حبلدار کو ملے گی اور کس کو ملی کیا ہوا آج ہمیں روتے بلکتے چھوڑ دیا ہے اپنے حال کے اوپر آخر کہیں نہ کہیں ہماری بھی گلتی رہی ہے ہم جاگے تو لیکن لیٹ جاگے اب ابھی جاگے ہیں لیکن تھوڑی اور چیز جو کہ کل آپ کو سامنے نہیں دکھے گی اس کے بارے بات کریں گے جیسا کہ میری باتیں انہوں نے آوان کیا ہے کہ اس بار فیس بک لائب پروگرام رکھا کہ جہاں پر آپ اپنے اپنے سجیسن پہلے سے دے سکتے ہو تاکہ ریلی کو ایک ہی پوائنٹ پر اورینٹیڈ کیا جائے جیسے ہم سبھی جانتے ہیں مانگیں سب کی ایک ہیں چاہے کوئی کسی بھی پرکار کی ہماری ایکول ایم ایس پی کی مانگو ون نینک بند پینسن میں جتنی بشنگتیاں ہیں سپاہی سے لگا کر سوبیدار میجر اورنری لیپنین کیپٹن ان کی بات ہو ایکس گروپ پے کی بات ہو پرمیرچر ریٹائریز کی بات ہو ڈیشیبلٹی کی بات ہو فیملی پینسن کی بات ہو ساری مانگوں کو ایک روپتہ بناتے ہوئے کس طریقے پر ہم نے سرکار کے اوپر پرہار کرنا ہے وہ سبھی کو سبھی کی سہمتی لی جا رہی ہے سب سے بات کی جا رہی مکھ ایجنڈا پینٹ دے جا رہے کہ ہم نے انہی کے اوپر بات کرنی ہے اور یہاں پر کوئی بائی لوج نہیں ہے کوئی راجنیتک ریلی نہیں ہے ہم نے صرف سینک ہے اور ہمیں انہیں ایک ہونے کے لیے یعنی اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرے بہاری لوگوں کی جورتنی ہے ہمارا تو کھانا ایک ہے پینا ایک ہے رہنا ایک ہے سوچنا ایک ہے مدھے ایک ہے ہم ایک ہیں ید ہمارے اندر کچھ بھی بکھراو ہے ٹکراو ہے تو ہماری کوئی نہ کوئی پرشنل مہتوہ کانچھا ہو سکتی ہے تو دوستو سب سے پہلے انہیں ریلی کا کیا آگا جائے ایکتہ ریلی کا جب ہم بات کرتے ہیں انہیں کہا ہے کہ پہلے لڑے دیش کے لیے اب اپنے حق کے لیے پورو سینک سنگٹھن ایکتہ ریلی آؤ کوہنچیں ریباری دوستو سترہ ستمبر پراتے دس بجے اور سس لگا کر سائم چار بجے ہڈڈا گراؤنڈ جلا سچوالے کے پیچھے ورن رینگ بند پینسن او آر او پی میں بھی دباؤ جوان جیشیو کو آر اونری رینگ کے ساتھ انہوں نے ساری چیزیں اس میں دی ہیں دوستو اور کیا جس پرکار ہم سینکو کا انشاہشن سمیہ کے پابندی کے لیے جانا جاتا آپ پونڈ روپ سے اس کا پالنگ کرتے ہوئے کسی بھی راجنیت پارٹی یا کسی بیقتب سے دھرم جات آبدر باسا کا نپیوک کریں گے اور ہم پولس پرساسن کا سیوک کریں گے یعنی ہم نے ایک انشاہشن طریقے سے رہنا ہے کسی کو اوپر آروپ پرتیار اوپنی کرنا ہے ہماری مانگیں سیدھی سرکار سے ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ ساری میں نے جو بیسے آپ کو بتا دیا ہے کون کون سی چیزیں ان کی رکھی جائیں گے اور ان کے لیے سارے سنگٹھن ان کو سمرتھن دے رہے ہیں اب کوئی سنگٹھن بچائی نہیں ہے سب ہی سنگٹھن ایک جوٹ ہو چکے ہیں اب آ جاتے ہیں ڈلی کے اوپر آکر ڈلی میں کیا ہو رہا ہے ڈلی میں کیا بندربانٹ ہو رہی اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے آپ بیڈیو کے انس دیکھئے اور ساڑے انتر کیا میں بتاؤں آپ کو انہوں نے دھرنا سبوتو کر دیا دھرنا ان سے چل نہیں رہا تھا ان کے گلے کا فندہ بن گیا تھا فندہ بن گیا تھا انہوں نے بڑی چالا کی کے ساتھ میں فیڈیسن کے گلے میں ڈال دیا فندہ فیڈیسن گلے بن گیا اور اب یہ فیڈیسن کے جو ہیں انہیں انسپیکٹر اور جج بن گئے اگر کسی نے لکندر نے گلت کرا تو یہ بڑا انسپیکٹر ہے یہ کپل اس کو ایڈیوٹی کمیٹی کو بتانا چاہیے تھا بلکل زائز بات ہے کوئی بولنا ہے اس میں سیدھا کہے چلیے ختم کرتے ہیں ہو گیا اواروپی یہ ہے ہمارے مطر ہاں بلکل مطر ہیں کیپٹن لوکندر صاحب کا جو کے ایپ بھی یہ پہلے جو لوگ دھرنا کر رہے تھے پھر اس کا ایپ بھی بنا اس کے پربکتہ تھے یہ کہیں گیاپن دینے کہیں چلے گئے اور بی جے پی دفتر ہو سکتا ہے راجنیتہ ہو سکتا ہے تو اس میں راجنیتاؤں کو گیاپن دیا جائیں گے اور کس کو دینے جائیں گے کہ گاؤں میں کوئی گئیاں ویس شرارہ ہے اس کو دینے جائیں گے ان کے اوپر آروپ لگا دیا ایک بندہ ہے جو اپنی بات صرف صرف سوشل پلٹ فارم پر ڈالتا ہے مطلب گھر میں کوئی بات ہوتی تو بہار نہیں نکلنے دیتے یہاں ایسا ہے کہ بہانہ ڈونو اور بہار اپنے یوٹیوب چینل سے ڈال لو ان کے اوپر آروپ لگایا کیونہ انہوں کو نکال دیا جائے اکھاڑ پھینک دیا جائے ان کا کیا اکھڑ پھینک رہا ہے وہ کونسا راجنیت آپ کو ہی بہت کندری منتری ہے وہ وہ اپنا چینل چلا رہا ہے آپ کے جوانوں کے لیے باتیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے بولنے کا طریقہ ہے تب آپ نے انہوں نے پروکتہ بنایا اور یہ خود بن جاتے اب اس کے اوپر آروپ پھر تروپ لگایا بندہ دس دن سے چپ ہے کل انہوں نے اپنا اس پشٹی گھن دیا پھر اس سے اب بھی کہ ادت سے ماننی سویدار ارجون سنگھ راٹھور ماننی ارجون سنگھ راٹھور ہیں ان کو آپ سنیے بڑے شومی بیکتی ہیں اور جو انہوں نے پہلا اپنا لیکچر دیا تو میں نے یہ کہا تھا کہ ایسا بیکتی میں نے پھوج میں نہیں دیکھا اتنی صدی ہوئی بھاسا پاور نہیں ہے ان کو ریلی کی اجازت نہیں ہے اور بھی بہت سارے صدی پرپکتہ مچھوڑ اور ادیچ بنا ہے آج ان کے بھی دھجیاں ڑا دی ہیں ان کو بھی انگلی دیا جا رہا ہے کون دیا جا رہا ہے انہی کے لوگ ہیں انہی کے میں کیوں کہوں گا ایب بی اے جنتر منتر وہ دس پانچ پانچ ساتھ لوگ ہیں ان کے چہرے آتے رہتے ہیں اب بھی دیکھتے رہے تو ہم بھی دیکھتے رہتے لیکن ان کی بھاسا سیلی پہلے ہی کوششن مارک تھا کہ انتتہ یہ ہی ہونا ہے کیونکہ اور یہ ہی ہوا ہے اب ہوتا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے اپنی باتیں رکھ رہے ہیں کہاں سوشل پیٹ پرم کون سن رہا ہے فوجی سن رہا ہے فوجی اتتا بے کوف نہیں ہے فوجی مددوں کے پیچھے کسی کے پیچھے کھڑا رہ سکتا ہے اور انڈیا کے اندر ہر ایک شٹیٹ کا بندہ آپ کی کول پر آ رہا ہے جا رہا ہے جرا آپ کو اتتا بھی تسلی نہیں ہوئی کہ ان کی بھابناوں کے ساتھ تو مت کھیلو وہ پیسہ بھی دے رہا ہے چندہ بھی ہے لاکھوں کا چندہ ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ چندہ ہے انہیں بولا ہمیں چندہ دے دو بولا ہم نہیں دیں گے ہمارا چندہ ہمیں کھٹا کریں گے ہم کریں گے یہ کون سے اندولن کا طریقہ ہے یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ اپنی بات اپنے اندر اس کو سوٹ آؤٹ نہیں کر رہے ہیں بہار پھیک رہے ہیں آروپ پتر اوپ لگا کے آپ نے اپنے پانس آٹ ایک دو آدمی کی جدن ہے اٹھائیس لاکھ سینکوں کے منوبل کو توڑا ہے اور اس طرح توڑا ہے کہ اگلی بار کوئی اس طرح کال کرے گا تو لوگ سوچیں گے نہیں یہ ہونے والا نہیں ہے اور یہ بہت بڑی ہار ہے کیونکہ جن کو آپ حلق ہٹا کے لڑ رہے تھے یعنی سینہ کے ادھکاریوں کو دور کر کے آپ اپنا سنگھٹن بنانی کے بات کر رہے تھے آپ سمجھ سکتے اس کا کیا رجلٹ نکلا آپ کہتے ہو کہ نہیں ہم کسی راجنیت پارٹی سے نہیں ملیں گے پھر آپ سے ملنے کون آئے گا اوپر سے برحمہ بشلو محیث آئیں گے کیا سنگ چکر گدا لے کے چلو بچے کھڑے ہو جاؤ میں آپ کو روپی دینے والا ہوں ہر ایک کوٹ نیتک ہوتی ہے ایک ڈپلومیسی ہوتی ہے اس کی ایک ایک مہرا آگے رکھا جاتا ابھی تک تو آپ کو کسی نے بولایا ہی نہیں کہیں بولایا نہیں اس لئے آپ نے ادھے چورے سب کچھ بنا لیے بائی لوج بن گیا وہ بائی لوج بھر نہیں ہوا ابھی پتا چلا ہے کہ ان کی بہتا سے لگ رہا ہے کہ میں نے ابھی بنایا میں نے بنایا میں نے ادھے چھ بنایا میں نے پربکتہ بنایا لیکن خود پتا چلا ہے کہ انہوں نے اپنا ہی سمرتن پتر نہیں دیا اپنا ہی فیس نہیں ڈالی اور دنیا کی فیس اکھٹا لے کر بیٹھے تو یہ لوگوں کو دھککہ اور آگات لگائے یہ پورو سینک ہے ٹھیک ہے بولتے نہیں لیکن سمجھدار بھی ہیں اور سمجھدار آپ نے وہ چیز ایک ایسی لائن ڈرو کر دی دوستو کہ اس میں لوگ بچیں گے کٹیں گے کہ بھائی یہ کون سا بجنس ہے آپ نے اس کا بجنس کا پرارو بنا کر اور یہ بات بہا نکال دی کم سے کم یہ بات اندر رہتی تب بھی رہتا لیکن پتا ہے آپ کو نہ وہ کسی ایکس کو جانتے نہ بائی کو جانتے وہ صرف جانتے ہیں ہمارے ساید پیسے بڑھ جائیں گے ہمارا اس میں صدہار ہوگا ہمارے لئے لوگ دلی میں جا کے جنتر منتر پر بیٹھے ہیں یا راملی میدان سے لڑ رہے ہیں یا ریواری سے لڑ رہے ہیں یا اسٹیٹ میں جا رہے ہیں مان لو دو تین لاک جا مددے ایک فوجی ایک کہیں بھی ایک ساتھ ہو لو کہیں تھوڑا سا من میں بھید ہے آپ اندر بیٹھ کے بات کر لو اس میں بہت سارے بجرگ میں نے دیکھا ہے 90-92 سال کے لوگ بجرگ وہ بھی آہات ہیں جنتر منتر پر آ رہے تھے 90-92 سال 95 سال کا بندہ کہ آپ دکھاتا ہوں اور جو بیسا کام کر رہا وہ اپنے سامنے آ جائے گا اور میرے بیورس بھی اتنے بدو نہیں ہیں کہ وہ نہیں سمجھ پائیں وہ سب سمجھتے ہیں لیکن دوستو میری آپ سے بندہ نبیردن ہیں کہ میں سترہ تاریخ کو ان سے لگاتار بات ہو رہی ہے آپ مددوں کے لئے جرور جائے آپ مددوں کے لئے اور طاقت بڑھانے کے لئے جرور جاریے سنخیہ بل دکھانے کے لئے جائیے باقی کسی کے پیچھے آپ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں دھنوا دیں